بات بازار کی ہفتے کے آخری کاروباری دن میں جو شیئر بازار رہا وہ لال نشان میں بند ہوا حالانکہ سپاٹ رہا بازار صبح تیزی کے ساتھ بازار کھولے لیکن دن بھر بازار میں کیسا رہا کاروبار اور آگے کہاں رکھے نظر ہمارے سے ہوگی ڈمپی کالرہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہفتہ کافی شاندارہ بازار کے لیے بازار نے ایک ہفتے کے اندر دو دو تین تین بار آل ٹائم ہائی ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد کنسالیڈیشن کے زون کے ساتھ آج مارکٹ کلوز کر کے گیا ہے اگر آپ ہفتے بھر کا ریٹن دیکھ رہے ہیں تو قریب پونے ایک پرسنٹ کا ریٹن نفٹی کا رہا ہے اور بڑھیا ریٹن آپ کو میٹ کپ انڈائسیز سے قریب آدھے پرسنٹ کا نیٹ نیٹ میں ملا کافی شیکنگ ہوئی لیکن اس کے باوجود بازار اپنے اپنے ہائی آل ٹائم ہائی لگانے میں کامیاب ہوگے بینک نفٹی کے اندر بھی ہم کو اچھی سٹرنٹھ بنتی ہو دکھ رہی ہے حالانکہ بینک نفٹی ایک جو کچھ اپ ریلی ہے وہ پوری کمپلیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ ڈائیورجنز اس کے اندر آپ کو کلیرلی دکھ رہے ہوں گے بینک نفٹی کے اندر لیکن پھر بھی سیکٹوریلی موف کافی اچھا ہے ریال اسٹیٹ ون آف دا فائننس پلے بنا جو کہ سیکٹوریلی کافی ہیلپ کر کے گیا ایف ایم سی جی کے اندر بائنگ آئی میٹلز کے اندر بائنگ آئی ہے اگلے ہفتے کے جب آپ تیاری کر رہے ہوں گے مارکٹ کے اندر تو آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے پہلا اگلا ہفتہ ڈیری ویڈی ویکس پاری ہے دوسرا یہ ہفتے کے بعد جب آپ مارس سیریز میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے الیکشنز کی ڈیٹ آپ کے پاس آ جائے تو تھوڑا اس چیز کا دھیان رکھیں اور ایک اور چیز بھی رہے گی کی اگر آپ پوزیشنز لے کے جا رہے ہیں تو ایف ایس کا رول کیا کیونکہ اس سیریز کے اندر لاسٹ کے پندرہ دن ایف ایس نے کافی ہیلپ کی ہے آپ کی اور اس پندرہ دنوں میں قریب آٹھ سے نو پرسنٹ ایف 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 لانگ پوزیشنز اپنی کریٹ کی ہیں جو قریب قریب 44 45 پرسنٹ آراؤنڈ ہو چکی ہیں تو اس لیے اگلے ہفتے آپ ایف ایس کا رول کیسا رہتا ہے ڈیریوڈ ایک سپاری کا مومنٹم آپ کو ملے گا بینک نفٹی کا تھوڑا کیچ اپ ڈیو ہے وہ دیکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ سیکٹوریل چرننگ تھوڑی اور آپ کو بڑھتے ہو دیکھے گی دو چار بڑے پلیئر ہیں جیسے کی ریلائنس جیسے کی ایچ ڈی ایف سی جیسے کی کنزمشن کے کچھ ایک شیئرز ان کا بھی رول کافی حد تک جسٹیفائی ہوتا ہوا آپ کو اگلی بار کے پھر سے دیکھے گا ابھی اوورال مارکٹ کا سینٹیمنٹ بلکل ٹھیک ہے نوٹ کے ساب سے ٹیکنیکلز اور فنڈامنٹل ابھی ایس سچ کوئی پرابلم نہیں ہے بازار کے اندر اور یہ صرف ایک کنسولیڈیشن تھا آج کا سیشن اور اس کے بعد ہو سکتا ہے سوم منگل سے بازار تھوڑا آپ کو اور چلتا ہو دیکھ جائے تو کل ملا کے مارکٹ کا سیٹ اپ ٹھیک ہے اور آپ کو اسی ساب سے ٹریڈ لینے چاہیے یہاں تو یہ تھی بازار کی بڑی باتیں اگلی خبر کیوں اور بڑھتے ہیں بی ایس سی پر رجسٹرڈ نویشکوں کی سنخیار ریکارڈ سطر پر پہنچ گئی ہے کیا ہے پوری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شرد دوبے بتانے کے لئے جڑ گئے ہیں شرد بتائیں ذرا آخر کون سے کرتیمان بن رہے ہیں بلکل ہم نے جو ہے مارکٹس میں دیکھا ہے ریٹیل پارٹسپیشن میں بڑھتری دیکھنے ملی ہے اور یہاں پہ ہم نے of course incremental dmat accounts بھی اپنے high level پہ 14 crore کے اوپر ہے لیکن آج ہم نے ایک interesting data اور research نکالا ہے of course ہم نے بی ایس سی اور آدھار population کے data نکالے اور سب سے recent data نکالے ہیں کی کون سے وہ states یا union territories ہیں جہاں پہ penetration جو ہوتا ہے بی ایس سی کے registered investors ان کا جو ہے ہمیں سب سے زیادہ دیکھنے ملتا ہے اب یہ جو نمبر ہے آکڑے جو آپ کے سکرین پہ آئیں گے وہ یاد رہے کہ وہ registered investors ہیں بی ایس سی میں اگر سو جن کے population ہیں تو کتنے لوگ جو ہے اس میں نیویش کر رہے ہیں اب آتا ہے سب سے پہلا کون سا یہ پرانت ہے جہاں پہ سب سے زیادہ penetration دیکھنے ملی ہے اور سب سے پہلا آتا ہے अبقاست ڈیلی چندگڑ یہ union territories ہے تو یہاں پہ penetration جو ہے سو لوگوں میں آپ دیکھیں گے لگ بگ تیس سے لے کے چالیس لوگ جو ہے invest کر رہے ہیں بازار میں لیکن اس کے بعد جو آتے ہیں بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں states آتے ہیں اس پہ مہاراشو اور گجراتا جو ہے سب سے پہلے آتے ہیں اور یہ آکڑے جو ہے almost 25 سے لے کے 24 لوگ کے بیچ میں ہیں لگ بگ 100 لوگ کے population میں اس کے علاوہ حریانہ اتراخرن اور surprisingly کرناٹک جو ہے اس لسٹ میں آتے ہیں جہاں پہ یہ بڑے states رہتے ہیں اور یہاں پہ contribute کرتے ہیں سب سے زیادہ instrumental جو آپ کہہ سکتے ہیں یا total registered shareholders جو ہیں آپ کے بی ای سی میں بہت سارے کارن ہے مارکٹس میں strength دیکھنے ملی ہے macro factors میں improvement آیا ہے importantly جو ہے interim elections اور جو interim budget جو ہے وہاں پہ بھی جو stability دیکھنے ملی اور آگے جاتے ہوئے بازار کا expectations ہے کہ ایک stable government بھی دیکھنے مل سکتا ہے تو retail interest high پہ ہے markets بھی اپنے record high levels پہ ہے اور interestingly جو northern indian markets ہے وہاں پہ penetration جو ہے data کا تکہ اور زیادہ بڑوتری دیکھنے مل رہی ہے جہاں پہ جو non-traditional states ہیں جہاں پہ markets کے participation کمی اب وہ دھیرے دھیرے بدل رہی ہے digitization کا زمانہ ہے اس کے علاوہ financial literacy بڑھ رہی ہے تو اس کے کارن جو ہے ان stocks میں یا آپ کیا سکتے indexes میں بھی ایک اچھی تیزی دیکھنے مل رہی ہے retail participation اور interest پورے بھارت میں جو ہے ایک اچھی improvement دکھا رہی ہے بہت بہت شکریہ شرد دل سہم جانکاری کے لیے بڑھتے آگے ممبئی سے احمد آباد کے بیچ دیش کے پہلے bullet train project پر تیزی سے کام چل رہا ہے bullet train کا پہلا فیز کب تک بن کر تیار ہو جائے گا project نرمان میں کس modern تقنیق کا استعمال ہو رہا ہے ہمارے صحیحوں کی سمیر دکشت ممبئی کے وکرولی کے ground zero پر موجود ہیں ان کی report سمجھتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ آخر کس طرح کی تیاری ہے سمیر بتائیے ذرا آپ تو ground zero پر موجود ہیں کس طرح کے development ہے دیش کی پہلی bullet train کے لیے آج کا دن ممبئی میں وششکر بہت خاص تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ممبئی کے حصے میں مہراشت کے حصے میں 21 کلومیٹر underground tunnel بننی ہے جہاں bullet train 320 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی اوسط رفتار سے دوڑے گی اور اس underground tunnel بنانے کے لیے جو tunnel boring machine ہے اس کو assemble کر کے لگانا ہوگا اور یہ complex process ہے اور اس کے لیے blast کر کے ایک بڑا پٹ ایک بڑا گڑھا کر کے وہاں پہ tunnel boring machine لگانی ہے اور پھر وہاں سے excavation اس کی شروعات کرنی ہے آپ اس کو کچھ یوں سمجھ لیجے کہ جب ڈلی میٹرو ڈلی میں بنی تھی تو جتنا complex جتنا مشکل وہ کام تھا اسے لگ بھگ دو گنے سے زیادہ یہ complex کام ہونے جا رہا ہے جس کی شروعات یہاں پر ہو چکی ہے اور سرکار کا لکش یہ ہے کہ کم سے کم bullet train کے پہلے چرن کی شروعات دوہزار چھبیس کے مدھ میں اس کو ہو پائے پہلا چرن یعنی کی پچاس کلومیٹر کا سورت سے بلی موڑا کے بیچ دیش کی پہلی bullet train دوہزار چھبیس میں چلے گی لیکن مہاراشت حصے میں bullet train جو ہے اس کے بعد دوہزار ستہائیس سٹھائیس میں سرکار کوشش کر رہے کہ اس کو پورا کر لیا جائے تو bullet train کا کام فیلحال مہاراشت میں وہ تیج گتی سے چل رہا ہے اور اس میں ایک راجنیتی کارن جو ریل منتری بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مہاراشت میں پہلے ادھا بھاکرے کی جو سرکار تھے اس نے bullet train کے لیے جروری جو منظوری تھی وہ نہیں مہیا کر آئے جس کے چلتے کام لٹک گیا دیری ہوئی اور اب جب ایکنات شندے اور دیویندر فرنویس کی سرکار ہے تو اس نے ضروری approval مہیا کر آئے ہیں اور bullet train واپس کام جو ہے وہ شروع ہو پایا ہے اب کوشش کی جاری اس کو اور تیج کر کے سپنے کو جلد سکار کر لیا جائے اور واقعی یہ ساری باتیں ایک سپنا جو ہے اس کی اور بڑھتے ہوئے اب ذرا ایک اور development کے بارے میں آپ سے جانا جائیں گے ممبئی کا آئیکونک چھترپتی شیواجی ترمنس اور اس کے redevelopment کی بھی حبریں ہیں کس طرح کے فیچرز ہوں گے اور اس کی میاد کیا رکھی گئی ہے کب تک امید کی جائے کہ اس کے کائے کلپ کی بھی تصویر سامنے ہو جائیں گی جی بالکل آپ کے سوال میں جو شبد آئیکونک آپ نے استعمال کیا ممبئی کے چھترپتی شواجی مہاراج ترمنس کے لیے اس کو آپ کچھ یوں سمجھ لیجئے کہ جب بھی ممبئی کا ذکر ہوتا ہے کسی بھی سینیما میں فلم میں تو ممبئی اسٹیبلش کرنے کے لیے پہلا شوٹ وہیں سے CSMT اسٹیشن کا لگا جاتا ہے یہ اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ سال 2004 میں CSMT اسٹیشن کو ہیریٹیج اسٹیشن کا یونسکیون درجہ دیا تھا تو اس کی ریڈیولپمنٹ سرکار کر رہے ہی ہے اس کا پنر وکاس کر رہے ہی ہے سرکار اس اسٹیشن کا اس کی وجہ یہ ہے اور قریب قریب ایک لاکھ جو ہے وہ لانگ روڈ جرنی یا جو انٹر سٹیٹی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو CSMT اسٹیشن اس بھار کو نہیں سہ پا رہی ہے اس لیے آپ اس کا پنر وکاس کیا جا رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پنر وکاس کی ٹائم لائن ہے وہ تین سال رکھی گئی ہے یعنی کہ جنوری دوہزار چھبیس میں اس کا پنر وکاس کیا جانا ہے اور جو اس کا پنر وکاس جو اس کا redevelopment کا magnitude ہے اس کو آپ اسی بات سے اندازہ لگائی ہے کہ ابھی کا جو CSMT اسٹیشن کی جو heritage بیلڈنگ ہے heritage بیلڈنگ کو انٹریکٹ رکھا جائے گا اور اس کے ساتھی ساتھ کچھ نئے کامپلیکس کچھ نئے سٹرکچر تیار کیے جائیں گے بھوش جو ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ سال 1930 میں جیسا CSMT اسٹیشن تھا اس کے سال 1930 کے بعد جتنا بھی کنسٹرکشن ہوا اس سب کو ہٹا دیا جائے گا 1930 وہ بیس ہے جب اس وقت جیسا تھا اس کو ویسا انٹریکٹ رکھا جائے گا اور اس کے بعد جتنا بھی کنسٹرکشن تھا اس کو ہٹا دیا جائے گا دوسرے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی جس طریقے آپ دلی میٹرو میں ایکسس کنٹرول سسٹم دیکھتے ہیں کی آپ بیومیٹرک کے جاری یا پھر آپ کارڈ کے جاری ایکسس کر پاتے ویسا ہی سبربن ٹرائیولنگ ہونے جا رہی ہے ابھی جس طریقے کہ پوری طریقے سے یادرہ کرنے کا جو ایکسپیرنس ہے وہ پورے طریقے سے بدل جائے سال دو چھ بیس کے آگے اور یہ نہیں سی ایرپورٹ کی ترج بنا جائے جس میں ٹرائیولیٹر ہوں گے جس میں ایرپورٹ کی ترج پر لفٹ ایسکیلیٹر وہ ساری سفدہ موجود ہوں گی اور اس دشا میں کام بہت تیجی سے چل رہا ہے بہت بہت شکریہ کریں سمیر اور ان تمام ڈیٹیلز کو سنتے ہوئے بھی ایک الگ ترقی ایک سائٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ واقعی ایک بڑی چھلانگ بھارت لگا رہا ہے اور اس کی جو زمین ہے وہ ایک طرح سے ممبئی ہے تو اس لحاظ سے بہت چیزیں بڑا میسیز دے رہی ہیں چلیے بڑھتے آگے بلیٹ ٹرین پروجیکٹ کا پہلا سٹرچ دوہزار چھبیس تک بن کر تیار ہو جائے گا ایٹی ناؤ سودیش سے خاص بات چیت میں ریل منتری اشوینی ویشنو نے یہ بھروس آجت آیا diameter چین گت پیشت نے بڑھتี چوار چلیت باغ چلیت 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 اور ساتھ ہی ساتھ کیا اس سے آپ کو امید لگتی ہے کہ اور بھی کچھ اور لائنز میں اور کچھ سیکشن سا بلٹ پرین جہاں آپ کا بیچار ہے دیکھیں آج دو سائٹس کا انسپیکشن کیا ہے پہلا انڈر سی ٹنل کا جو وکرولی سے ٹھانے کے بیچ میں ٹنل رہے گی اور دوسرا جو بکی سی میں اسٹیشن بنے گا اس اسٹیشن کا دونوں کی بہت اچھی پروگرس ہے دونوں بہت ہی کمپلیکس پروڈیکٹس ہے جیسا بھی آپ نے دیکھا نقشے پہ بہت ہی کمپلیکس پروڈیکٹس ہے اور اچھی پروگرس ہے چلیے بردیں آگے اب آرثک سنکٹ کی مار جھیل رہی گو فرس سے جوڑی اہم خبر دیوالیا ہو چکی ایرلائن کے لیے آئی بولیوں پر گو فرس کریڈٹرز کمیٹی کی بیٹھک ہو رہی ہے آخر کیا ہے اس میں ڈیولیپمنٹ ہمارے سے ہوگی انکر مشرا سے جان دیتے ہیں انکر بتائیں کیا ہے زیادہ جانکاری جیہاں گو فرس کمیٹی آف کریڈٹرز کی میٹنگ چل رہی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کون آخرکار گو فرس ایرلائنز کو خریدے گا یہاں پر جو بیٹس آئی ہیں وہ دو کمپنیوں سے آئی ہیں پہلا تو ایک جوائنٹ بیٹ ہے جیس انگھ کے ساتھ دوسری سکائی ون نام کی کمپنی نے جو ایرلائن ہے انہوں نے بیٹ کیا ہے گو فرس ایرلائن کو خریدنے کے لیے آپ کو ہم یاد دلا دیں کہ اس سے پہلے ایک پریشن آف انٹریس میں اور بھی سارے بیٹرز تھے بٹھ فائنل راؤن میں دو ہی بیٹس کمپنی کو ملی ہے سوٹروں کے مطابق جو ٹوٹل کرز ہے لینڈرز کا وہ قریب چار ہزار تین سو کروڑ ہے جو ایڈمیٹڈ ہے حالانکہ آپریشنل کریٹرز کو ملا لیں تو یہ کرز قریب بارہ ہزار کروڑ کے آس پاس آ جاتا ہے لیکن فرنشل کریٹرز امید یہ کر رہے ہیں کہ ایک بار یہ بٹس کھل جائیں تو کچھ ان کا جو کرز ہے وہ واپس آ پائے گا اور وہ رائٹ بیک کر پائیں گے ابھی یہ جو پروسس ہے وہاں پر تھوڑا سمیہ لگنے والا ہے کیونکہ ایک ایک کر کے سارے ریزولیشن پلانس اینیلائز کرے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے گا کہ کس کمپنی کا کیش افرنٹ جادہ ہے اور اس کے بعد ڈیسیجن ہوگا کہ آخر گو ائرلائن کو کون کھری دے گا چلیے بڑھتے آنکے بائی جوز کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی شیئر ہولڈرز کی آج ہوئی بیٹھک میں آخر کیا فیصلہ ہوا جانتے ہیں ہمارے صحیح ہوگی انوراگ جوشی سے انوراگ بتائیں آخر کیا جانکاری چھنکر سامنے آ رہی اٹک فرم بائی جوز کے کچھ اہم نویشکوں نے جو آج ایک شیئر ہولڈر میٹنگ بلائی تھی رہ سمپن ہو چکی ہے اس میٹنگ کے سامنے سب سے بڑا مدہ یہ تھا کہ جو بائی جوز کے سی او ہیں بائی جو رویندرن ان کو ان کے پد سے ہٹایا جائے اور اسی لیے اس میٹنگ میں اس کے اوپر ریزیلیوشن موف کرنے کا پرستاؤ تھا ابھی یہ میٹنگ سے پہلے بائی جوز نے کرناٹا کا ہائی کورٹ سے ایک آرڈر پرابت کیا تھا جس کے تحت یہ میٹنگ میں جو بھی نرنے لیا جائے گا مارس تیرہ جو کی کوٹ کی اگلی سنوائی کے تاریخ ہے تب تک وہ ارمانیہ رہے گا بائی جوز کے جو یہ نویشک ہیں ان کا یہ دعویٰ اور یہ آروپ ہے کہ بائی جوز نے کمپنی کی جو گتیویدیاں ہیں انہیں مسمانیج کیا ہے اور اسی وجہ سے شیئر ہولڈر ویلیو میں بہت ہی گراوٹ ہوئی ہے ابھی خالی میں بائی جوز نے ایک رائٹس ایشو سمپن کیا تھا یہ دو سو ملین ڈالر کا ایک رائٹس ایشو ہے جس سے انہوں نے ایک ویلیویشن پوسٹ بانی ویلیویشن جسے کہا جاتا ہے وہ دو سو ملین ڈالر کے تھوڑا اوپر ہے اس پہ یہ سمپن کیا تھا اور اگر ہم اس کی تلنا کمپنی کے جو پیک ویلیویشن ہے دو ہزار بائیس کی وہ بائیس بلین ڈالر تھی تو یہ انوان لگایا جاتا جا سکتا ہے کہ جو کمپنی کی جو ویلیویشن ہے اس پہ کتنی اب تک گراوٹ گراوٹ آئی ہے اور یہی یہ نویشک یہ مدہ اٹھا رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ کمپنی کی جو مینجمنٹ ہے جو کی ابھی کمپنی کی کمپنی کو چلا رہے ہیں انہیں کمپنی کے اپنے پدوں سے ہٹانے کی یہ بات چل رہی تھی شکریہ کریں گے انوراغ آپ کا اسے ہم جانکاری کے لیے بڑھتے آنکے دگج ٹیلی کام کمپنی بھارتی ایٹل نے اپنے گراہکوں کو بہتر سویدھا دینے کے لیے نئے پلان پیش کی ہیں جن میں نئے ان فلائٹ رومنگ پیکجز شامل ہیں کیا ہے ان کی خاصیت بتا رہی ہیں ہماری سیوگی آستہ چوبڑا بہت ہی اچھی خبر ہے ہماری ایٹل یوزرز کے لیے کیونکہ بھارتی ایٹل نے آج ہی ایک ان فلائٹ رومنگ پیکجز لانچ کرے ہیں جس میں بہت ہی اچھی سوویدھائیں ہیں کسٹومرز کے لیے جو کی اپنے لوگوں کو فلائٹ میں بیٹھے بیٹھے ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ پیکجز بہت ہی اچھے آفس کے ساتھ آتا ہے اس میں آپ ہائی سپیڈ ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں کالز کر سکتے ہیں اور میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور یہ پیکجز دونوں کسٹومرز پری پیڈ اور پوسٹ پیڈ دونوں کسٹومرز کے لیے ہیں اور تین پیکجز اس میں لانچ کرے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیا تین پیکجز ہیں پیکج ایک جو وان نائنٹی فائز کھاتا ہے جس میں دو سو پچاس ایم بی کی ڈیٹا ملے گی ساتھ میں آپ سو میسیجز کر سکتے ہیں اور سو منٹ ملتے ہیں آپ کو کال کرنے کے لیے دوسرا پیکج جاتا ہے 295 روپیز کا جس میں پانچ سو ایم بی ملتی ہے ساتھی ساتھ آپ سو منٹ کی کالز کر سکتے ہیں اور سو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تیسرا اور آخری پیکج جاتا ہے 595 روپیز کا جس میں آپ کو ایک جی بی کی ڈیٹا ملتی ہے اور سو منٹ کی کال کر سکتے ہیں اور سو میسیجز کر سکتے ہیں اور یہ سروسز سب کے لیے الاؤ کاری گئی ہے پری پیڈ یا پوسٹ پیڈ دونوں کسٹمرز کے لئے لاب کری گئی ہے اور اس کی ویلیٹی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کی ہے تو آپ ساری سبزز کا مزا اٹھا سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لئے کوئی بھی پاکیج لے کر اور آپ ان فلائٹ ہی اپنے لوگوں کو ٹیکسٹ یا پھر آپ کال کر سکتے ہیں اور انٹرنیت کی سروسز بھی اٹھا سکتے ہیں صرف آپ کی جانکاری کے لئے ہم یہ بتا دے جو ایٹل کسٹمرز کے جو کی انٹرنیشنل رومنگ پاکیجز لے چکے ہیں جس کی پریپیٹ کی ویلیو ہے 2970 پریپیٹ کی ویلیو ہے 3900 جو کی آلرڈی لے چکے ہیں ان کو ایڈیشنل چارز بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آٹوماتیکلی ہی اس رومنگ پاکیج میں انٹائیڈل کر دیے جائیں گے تو یہ بہت ہی اچھی خبار ہے ایٹل کے کسٹمرز کے لئے جو کی پہلی باہر ایٹل نے اپنی سروسز ان فلائٹ رومنگ پاکیجز یوٹ کرنا اور اس کا لفت اٹھا سکتے ہیں ہمارے کسٹمرز چلیے بڑھتے آگے پچھلے دو سال کے کم اتپادن کے بعد اس سیزن گیہوں کے ریکارڈ اتپادن کی امید ہے سرکار کو اس کے کیا انمان کی امید ہے اور موجودہ استطیق کیا ہے ہمارے سے ہوگی وشو مہنہ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ وشو مہنہ بتائیں آخر کیا جانکاری چھنکر سامنے آ رہی ہے دیکھیں خادر ساشیب نے ایک میڈیا بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکار کا جو اس سیزن کے لیے گیارہ سو چالیس لاکھ ٹن گیہوں اتپادن کا جو ٹارگٹ ٹیک کر رکھا ہے اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کریں گے ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کی موسم انکول بنے ہوئے گیہوں کی فصل کے لیے دیفنیٹل ایک ریکارڈ پیداوار کا سنکیت اس سے مل رہا ہے اگلے دو ہفتے حالانکہ کافی اہم ہوں گے وہاں پر کس طرح کے موسم رہتے ہیں اس پر اسیتھی بدلے گی دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے راجیوں کو یہ بھی نردیش دیا گیا ہے کہ گیہوں کی خریداری مارچ کے مہینے سے شروع کر دے عام طور پر گیہوں کی جو سرکاری خرید ہوتی ہے اپریل کے مہینے سے ہوتی ہے لیکن اس پار جلدی اس لئے خریداری ہو رہی ہے تاکہ سرکار پچھلے سیزن میں ہوا کیا تھا انہوں نے جو ٹارگٹ ٹیک کا رکھے تھے سرکاری خرید کا وہ پورا نہیں ہو پایا تھا صرف دو سو باسٹ لاکھ ٹن ہی خریداری ہو پائی تھی اس لئے سرکاروں نے راجیوں سے نردیش دیا ہے کہ بھنڈار بھرنا شروع کرے اور جتنی بھی اسٹیٹ کی ایجنسی سے ان سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک مار سے تیاری شروع کرے کئی سارے راجیوں نے اس اور نردیش دینے بھی شروع کر دیئے ہیں اور جو کسانوں کا بھگتان ہے وہ بھی 48 گھنٹے کی تحت کیا جائے گا ساتھی OMSS کے جری جو open market میں جو گیہوں کی بکری ہو رہی تھی اس میں بھی اس کو بھی سرکار ایک مار سے روک دے گی اب نئی خریداری پر زیادہ فوکس کرے گی بھنڈار کو بھرنے پر زیادہ فوکس ہوگا حالانکہ جو بھارت آٹا کی بکری ہو رہی ہے سسنے سفسیڈائز ریٹ پر جو 27 روپے کے آس پر پرتی کلو آٹا مل رہا ہے وہ ابھی بکری جاری رہے گا لیکن باقی OMSS کی بکری ایک مار سے بند کر دی جائے گی تو یہ ایک update ہے شکریہ کریں گے وشو مہن آپ کا اس اہم جانکاری کے لیے چلیئے یہاں پر آپ کو ایک خاص جانکاری دیتے ہیں تیار ہو جائیے بھارتی میوچول فنڈ انڈسٹری کے سب سے بڑے آئیوجن کے لیے 28 فروری بدھوار کو دیکھئے آدھتی برلا سن لائف میوچول فنڈ پریزنٹ ووئیز کا دس وان سنسکرنٹ تو ملتے ہیں اس آئیوجن میں